مقینی طور پر کوئٹا میں رہنے والے کسی بھی یا بلوشتان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کو ہوتا کہ اتنے بڑے منصوبے اور مجھے بڑے خوشی ہے کہ اپوزیشن کے ممبران جن کا تعلق کوئٹا سے ہے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس نئی حکومت نے کوئٹا کے حوالے سے سریاب کے حوالے سے کوئٹا کے مختلف شہروں کے حوالے سے یہ جو ہم نے سٹیپ لیا تھا اس کو اکنالج کیا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے تو میں بڑا شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے ہمارے بجٹ جو انیس بیس ہے اس کے اندر جو ہم نے آپ کے شہر کے لیے پروگرام رکھے ہیں اس کو آپ نے سراہا ہے اور اس میں انٹرسٹ بھی شو کیا ہے جہاں تک اس کی تفصیل کی بات ہے کہ یہ ٹینڈر کینسل نہیں ہوئے چونکہ یہ کوئٹا کا ایک بہت بڑا پروڈجیکٹ ہے جس نے کوئٹا شہر کو کھولنا ہے اور یہ انشاءاللہ مرخل بلوشتان کی ہسٹری میں انشاءاللہ جب یہ روڈز بنیں گے یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ بلوشتان کے کیپٹل شہر کے اندر ہم وہ پروگرام دیکھیں گے جو شاید ماضی میں چالیس پہچاس سال میں بھی کوئٹا کے لیے نہیں ہو سکا لیکن ہم ہر چیز بہت حجت میں بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پلان ایسا بنے جو اپنے صحیح پلاننگ سٹریٹیجی کے ساتھ ایمپلیمنٹ بھی ہو سکے اس کے لیے اسی لیے ہم نے پری کالیفیکیشنز کا ایک طریقے کار بنائے کہ کوئٹا پیکج کے اندر ہم یہ کام ان فرمز سے کروائیں جن کی ایکسپرٹیز جن کی کیپیسٹی جن کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی انہی کرائٹیریہ پر پورا ہو جہاں ان کے پاس یہ سپیس بھی ہو اور یہ کام کو صحیح طریقے سے بھی کر سکیں اس کرائٹیریہ کی اندر چند ایسی چیزیں تھیں جن پہ بلوچستان کے خاص کر ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں چونکہ اس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ سات ارب کا ہے اور جو سب سے چھوٹا پروجیکٹ ہے وہ پچاس کروڑ کا ہے تو پچاس کروڑ اور سات ارب کے بیچ میں یہ پروجیکٹس ہیں تو کچھ ایسے بلوچستان کے بھی فرض میں جو شاید اچھی پروجرس ہیں ان کی لیکن ان پری ریکوزیٹس کی وجہ سے شاید وہ کالیفائن نہیں کر پائیں گے لہٰذا اس پہ ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہوئی اور ہم نے کہا ہم ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جہاں پہ کل چار لوگ اسی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے میرے اور آپ کے اسی شہر سے تعلق رکھنے والے اس بات کو ایک بینچمارک بنائیں کہ جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹھیکے جو ہیں یہ بس ٹھیک ہے وار سے کہ آگے کوئی کرے اور بلوچستان کے لوگوں کو موقع نہ ملے کہ اس میں پارٹسپیٹ تک نہ کر سکیں لہٰذا اس کی ایمنمنٹ کرائی گئی اس ایمنمنٹ کو اب انشاءاللہ اخبار میں ہم پھر دے رہے ہیں آپ دیکھیں گے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ آ جائے گی یہ بالکل منسوخ نہیں ہے یہ انشاءاللہ کام بھی ہوں گے اور یہ میرے خیال سے یہ کوئٹا شہر کے لیے بہت بڑا پیکج ہے اس کا بینیفٹ اس حوالے سے یقینی طور پر حکومت اپنے سرے لے گی کہ ہم نے اس کا انیشیٹ کیا ہے لیکن اس کا فائدہ ہم سب کو ملے گا آپ کو ملے گا مجھے ملے گا میں آپ آج حکومت کا حصہ ہیں کل شاید ایم پی اے بھی نہ بنے اس ہال میں بھی نہ ہو لیکن اس شہر سے ہماری وابستگی ہے اور کل کوئی شہر کی سہولت اس کے روڈ اس کی فیسلٹیز اچھی ہوں گی تو یقینی طور پر اس کا فائدہ ایک عام آدمی سے لے کے بلوشتان کے ہر اس شخص کو ملے گا جو یہاں پہ موجود ہے تو آپ اس بات کی تسلیح رکھیں کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہوگا بلکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دے چلوں سریاب اور کچھلاک میں جو ایک سپورٹس کمپلیکس کا بھی ہمارا ارادہ ہے جس پہ تھوڑی دن پہلے میرے خواہد شاید کوئی بات ہوئی تھی اس میں بھی ہم کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہتے کہ ہم ان پروجیکٹس کو صرف اخبار میں ٹینڈر کرا دیں اور بعد میں اس کی پیچیدگیاں نکلتی آئیں تو انشاءاللہ میں وزیراعظم صاحب کا بڑا مشکور ہوں جنرانو ریڈیو پاکستان کی جو زمین ہے اس کو حکومت بلوچستان کے ساتھ ایم او ایو کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھلاک کے اندر اور سریاب کے اندر آئیو سٹیڈیم جیسے کمپلیکس بنائیں گے جو لوگوں کو اس حوالے سے بھی فائدہ دے گا اور انشاءاللہ تعالی آپوزیشن کو بھی دعوت ہوگی چند دنوں بعد جو کارڈیئک اور کینسر ہسپیٹل کا افتتاح ہوگا شیخ زائد ہسپیٹل میں وہ بھی کوئیٹا کے لیے بہت بڑا میسیج آئے گا شکریہ